سبسکرائب کیجئے The Perfect Classes چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو ایسٹوڈنٹ آج میں آپ کے ساتھ میں سکشہ ندشالے دوارہ دی جانے والی وقشیٹ نمبر نائن جو ہے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور یہ جو وقشیٹ ہے ککشہ دس کے ویڈیارتیوں کے لیے ہے اور یہ سماجی کی ویڈیان کی وقشیٹ ہے جو پچیس ساتھ دوہزار بیس کی وقشیٹ ہے یہاں پر ویڈیارتی کا نام آئے گا اور یہاں پر ادھیاپک کا نام آئے گا تو اس وقشیٹ کے اندر سب سے پہلے پرمو گٹنائے یعنی ٹائم لائن جو ہے دی ہوئی ہے تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ 1923 میں سوراج پارٹے کی ستھاپنا کی گئی تھی سوراج پارٹے کی ستھاپنا کب کی گئی تھی 1923 میں کس کے دوارہ کی گئی تھی سی آر داس یعنی چطرندرن داس اور موتی لال نہرو دوارہ سوراج پارٹے کی ستھاپنا 1923 میں کی گئی سائیمن کمیشن کا گٹھن سائیمن کمیشن کا گٹھن جو ہے کب کیا گیا 1927 میں سائیمن کمیشن کا گٹھن جو ہے کیا گیا اب یہ جو سائیمن کمیشن جو ہے اس کا جو گٹھن کیا گیا تھا وہ 1927 میں لورڈ ایرون نے گاندھی جی کو دلی بلا کر یہ سوچنا دی تھی کہ بھارت میں ویدانک صدھار لانے کے لیے ایک ریپورٹ تیار کی جا رہی ہے جس کے لیے ایک کمیشن بنایا گیا ہے جس کے ادھیخش جو ہے سر جون سائیمن ہوں گے اب اس کی ایک ویشیشتہ یہ تھی کہ اس میں سارے کے سارے سر سے جو تھے وہ سارے کے سارے انگریج تھے جس کے کارن جو ہے اس سائیمن کمیشن کا ویرود کیا گیا اور سائیمن گو بیک کے نہرے لگائے گئے لورڈ ایرون دوارہ 1939 میں ڈومینین اسٹیٹ کی گھوشنا کی گئی مارچ 1930 کو سابر مطی آسرم سے گاندھی جی دوارہ نمک ستیگرہ کی سروات کی گئی 1930 میں سابر مطی آسرم سے یہ نمک ستیگرہ کی سروات کی گئی اور چار مئی 1930 کو گاندھی جی کو گرفدار کر لیا گیا اب یہاں پر ہم پڑھتے ہیں نمک ستیگرہ جس کی سروات جو ہے چھ اپرہ 1930 کو کی گئی تھی یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں سمین نے اوگیا اندولن اور نمک ستیگرہ کی چھ اپرہ 1930 کو گاندھی جی نے اپنے اٹھتر انویائیوں کے ساتھ دانڈی پہنچ کر نمک کانون کو توڑا اب یہ جو ہے کہاں سے شروع ہوا تھا سابر مطی کے آسرم سے گاندھی جی کہاں تک گئے تھے جو ہے دانڈی پہنچ کر انہوں نے نمک کانون کو توڑا تھا اور چھ اپریل 1930 کو گاندھی جی نے کتنے انویائیوں کے ساتھ اٹھتر انویائیوں کے ساتھ جو ہے دانڈی مارچ کیا تھا اور یہ آنڈولن کی سروات کی تھی سبینی اوگیا آنڈولن احسیوگ آنڈولن سے کچھ معاملوں میں الگ تھا یعنی جو سبینی اوگیا آنڈولن تھا وہ احسیوگ آنڈولن سے جو تھا کچھ معاملوں میں الگ تھا اب وہ کن کن معاملوں میں الگ تھا اس بار لوگوں سے نہ کیول انگریجوں کا احسیوگ کرنے کے لئے کہا گیا بلکہ اپنیویشی قانونوں کا الہنگن کرنے کے لئے بھی احوان کیا گیا یعنی کہ اس بار جو ہے کیول انگریجوں کا سیوگ نہ کرنے کے بات کہی گئی تھی بلکہ اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ ہمیں انگریجوں کا سیوگ تو کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے وہ قانون بنا رکھے ہیں جو ہمارے خلاف ہیں ان کو ہمیں الہنگن بھی کرنا ہے اس بات کا احوان کیا گیا تھا اس سونیا اوگیا آنڈولن میں ساوینے اوگیا جیسے نام سی پتہ لگ رہا ہے ساوینے یعنی ونرمتہ سے اوگیا کرنا یعنی قانون کو توڑنا ونرمتہ کے ساتھ میں قانون کو توڑنا یہ جو ہے اسی بات پر یہ اسیوگ آنڈولن سے بھن تھا دیش کے ویبھن بھاگوں میں لوگوں نے نمک کانون توڑا اور سرکاری نمک کارخانوں کے سامنے پردرشن کیا ویرود کے طریقوں میں ویدیشی کپڑوں کا بہشکار کرنا شراب کی دکانوں کے سامنے پیکیٹنگ کرنا لگان نہ دینا چوکیداری ٹیکس نہ دینا ون کانون کا اولنگن آدھی سامل تھے سرکار نے آنڈولن کو نیمرتہ سے کچل دیا پانچ مارچ انیس سو اکتیس کو گاندھی ایرون سمجھوتے کے بعد گاندھی جی دوتیا گول میں ساملن میں بھاگ لینے کے لیے لندن گئے تو پانچ مارچ انیس سو اکتیس کو گاندھی جی اور ایرون کے بیچ میں جو ہے سمجھوتا ہوتا ہے اور گاندھی جی دوتیا گول میں ساملن میں بھاگ لینے کے لیے لندن گئے تھے تو گاندھی جی نے ایک ماتر تین گول میں ساملن ہوئے تھے ان میں سے ایک ماتر گولمیج سمیلن میں بھاگ لیا تھا اور وہ کونسا گولمیج سمیلن تھا دوتیا گولمیج سمیلن جہاں پر پرتک نرواشک اور علف سنچوکو کے مدے پر گولمیج سمیلن جو تھا وہ ایسا فل ہو گیا اس کے بعد گاندھی جی رچناتمک کاریو جیسے کی اشپرشیتہ انمولن حریجن ادھار اور راجنیتک جاگورکتہ فیلانے کی کاموں میں لگ گئے اب یہاں پر جو ہے آپ کو کچھ کوشن دیئے ہیں ان کے آنسر جو ہے ہمیں کرنے ہیں دیکھن کوشن کے آنسر جو ہے سب سے پہلے ہم کوشن پڑھتے ہیں پھر ان کے آنسر کو ڈسکس کرتے ہیں پہلا کوشن ہے کہ گاندھی جی نے نمک جیسی سادھرن چیز کو آندولن کے لیے کیوں چنا کیا آج بھی نمک پر کر لگایا جاتا ہے تو ہم اس کا آنسر لکھیں گے کہ گاندھی جی نے نمک جیسی سادھرن چیز کو اس لیے چنا کیونکہ نمک جو ہے ایک سادھرن چیز ہے جو گریب سے لے کر امیر لوگوں سے جڑی ہوئی ہے سبھی لوگوں کے گھروں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سمیں بیٹس حکومت نے چائے کپڑا اور نمک جیسی چیزوں پر اپنا ایک ادھکار استعپیٹ کر رکھا تھا بھارتیوں کو نمک بنانے کا ادھکار نہیں تھا بھارتیوں کو انگلینڈ سے آنے والے نمک پر کئی گناہ زیادہ پیسے دینے پڑتے تھے اس لیے گاندھی جی نے نمک جیسی سادھرن چیز کو چنا تو اس پرکار ہم اس کا آنسر لکھ سکتے ہیں کہ آج بھی نمک پر کر لگایا جاتا ہے تو آج جو ہے نمک پر کر نہیں لگایا جاتا پھر ہم پرسن نمبر دو کی بات کرتے ہیں پرسن نمبر دو ہے سبین اوگیا آندولن میں گاندھی جی نے ویرود کے لیے کن کن طریقوں کا پریوگ کیا یعنی سبین اوگیا آندولن کے دوارہ جو ہے گاندھی جی نے ویرود کے لیے کن کن طریقوں کا پریوگ کیا اس کا آنسر جو ہے وہ کہاں پر ملے گا دیکھو یہاں پر جو ہے اس کا آنسر ہے ویرود کے لیے جو طریقے اپنائے گئے تھے سب سے پہلے ہم یہاں نمبر دو ڈال دیں گے یہاں سے آنسر سرو کر دیں گے ویرود کی طریقوں میں ویریسی کپڑوں کا بحیثکار کرنا شراب کی دکانوں کے سامنے پیکیٹنگ کرنا لگان نہ دینا چوکیداری ٹیکس نہ دینا اور ون قانون کا اُلنگن سامل تھا یہ آنسر جو ہے یہاں سے یہاں تک آپ کا یہ آنسر ہو جائے گا کوشن نمبر دو کا یہ آنسر ہے اس کے بعد ہم کوشن نمبر 3 جو ہے پڑھتے ہیں دوتے گول میں ساملن کیوں اصفل ہوا تو دوتے گول میں ساملن کی بات کرتے ہیں کیوں اصفل ہوا تو اس کا آنسر کہاں پر ملے گا تو دوتے گول میں ساملن کا جو آنسر ملے گا کہ گاندی جی پانچ مارچ یہاں سے ہم لیکھیں گے کہ پانچ مارچ 1931 کو گاندی ایرون سمجھو دے کے بعد گاندی جی دوتے گول میں ساملن میں بھاگ لینے کے لئے گئے تھے جہاں پرتک نرواشک اور علف سنگچک کے مددوں پر گولمیج سمیلن ایس ایفل ہو گیا یہ جو گولمیج سمیلن تھا وہ ایس ایفل ہو گیا کس کے لئے کیونکہ اس میں پرتک نرواشک اور علف سنگچک کے مددے بات اٹھائی گئی تھی اس لئے جو سمیلن تھا یہ ایس ایفل ہو گیا اب کوشن نمبر تین کیا ہم بات کرتے ہیں دوتے گولمیج سمیلن یہ ہو گیا کوشن نمبر تین کوشن نمبر چار کی بات کریں گے کہ اے اس پرشتہ کے لئے سنگرز کرنے والے دو فرمک صدارکوں کے نام بتائیے تو ہم بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں جو اے اس پرشتہ کے لئے جنہوں نے جو ہیں بہت کام کیا ہے تو سب سے پہلا نام تو جو ہے مہاتمہ گاندی ہے یہاں پر جو ہے دیا ہوا ہے گاندی جی نے جو ہے اے اس پر تا انمولن کے لئے کام کیا یہاں پر اس کا انصر دیکھو گاندی جی تو ساف ساف مینٹن ہے کہ اے اس پرستہ انمولن کے لئے انہوں نے کام کیا ہے اور دوسرا نام کیا ہے بھیمراو امبیڑ کر بھیمراو امبیڑ کر نے بھی جو ہے اس کے لئے کام کیا تو دو نام ہم دے سکتے ہیں مہاتمہ گاندی اور بھیمراو امبیڑ کر تو اس پرکار جو ہے میں نے آپ کے ساتھ جو ہے یہ ٹین کلاس کی جو ورکشیٹ تھی یہ ڈسکس کی ہے اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ میری جو ویڈیو ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو جو ہے آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے دھنیواد